بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پینف پاکستان ناظرین جیسے جیسے سی پیک پر کام آگے بڑھ رہا ہے تو آپ کو اس خطے کے اندر بہت ساری ایسی ایکٹیوٹیز ہوتی بھی نظر آئیں گی جو یقیناً ایک نئی سرد جنگ کا آغاز ہے اب اس میں کوئی شک نہیں رہا کہ امریکہ اور چین کے درمیان ایک باقیدہ سرد جنگ کا آغاز ہو چکا ہے اور اس جنگ میں چین کے ساتھ روس، سعودی عرب، ایران، پاکستان، ترکی اور خطے کے دیگر ممالک شامل ہیں جبکہ دوسری طرف امریکہ نے جو اپنی پلاننگ کی ہے اس میں انڈیا، جنوبی کوریا اور جاپان کو ملا کر وہ ایک اتحاد بنا رہا ہے اور اس کو وہ چار ملکی اتحاد کو بیجنگ کے خلاف استعمال کرنا چاہتا ہے حالی میں انڈین وزیراعظم ریدرہ مودی کے امریکہ دورے کے دوران وہاں پر جو زبان پاکستان کے حوالے سے استعمال کی گئی تو یقیناً اس سے بھی یہ نظر آتا تھا کہ مودی کو امریکہ کی طرف سے ایک تھبکی دی گئی ہے یہ الگ بات ہے کہ روس نے انڈیا کو ڈالر کے بدلے تیل دینے سے انکار کر دیا اور بالاخر انڈیا کو چینی کرنسی یوان میں ہی روس سے تیل خریدنا پڑ رہا ہے یہ بھی ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے اور اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ چین روس اور یہ ممالک بھی اب کسی قسم کا کمپرومائز کرنے پر تیار ہی نہیں حالی میں چین جاپان اور جنوبی کوریا کے درمیان ایک سہ فریقی کانفرنس ہوئی یا میٹنگ ہوئی جو کہ آن لائن تھی اور اس میں چین کے جو سفارتکار ہیں جو بہت آلہ پائے کے سفارتکار ہیں انہوں نے جاپان اور جنوبی کوریا پر زور دیا ہے کہ وہ امریکہ کے بجائے بیجنگ کے ساتھ تعاون کریں اور بیجنگ کے ساتھ اتحاد قائم کریں اور ایشیا کو روایو کرنے کی کوشش کریں نہ کہ یورپ یا مغربی ممالک کو چین کے آلہ سفارتکار نے جاپان اور جنوبی کوریا پر زور دیا ہے کہ وہ مغرب سے سٹریٹیجک خودمختیاری کے احساس کو فروغ دیں اور خودمختیاری حاصل کرنے کی کوشش کریں چین اور دو پڑوسی امریکی اتحادیوں کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی کے درمیان ایشیا کو روایو کرنے کے لیے بیجنگ کے ساتھ تعاون کریں پیر کے روز وانگ جی کے تفسرے اس وقت سامنے آئے ہیں جب جاپان اور جنوبی کوریا امریکہ کے ساتھ قریبی تعلقات استوار کر رہے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات کو بہتر کر رہے ہیں جس کی وجہ سے خطے میں بیجنگ کے بڑھتے ہوئے اثر الرسوخ اور جارہیت کے بارے میں مشترکہ خدشات رکھتے ہیں چین کے سرکاری میڈیا کے ذریعے شیئر کی گئی ایک ویڈیو میں وانگ نے مشرقی ساحلی شہر چنگ ڈاؤ میں سہ فریقی فورق میں شریک جاپانی اور جنوبی کوریا کے مہمانوں کو بتایا کہ زیادہ تر امریکی اور یورپی چین جاپان اور جنوبی کوریا کو الگ سے نہیں بنا سکتے وانگ نے کہا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ اپنے بالوں کو کتنا ہی سنہرے رنگ میں رنگ لیتے ہیں یا آپ اپنی ناک کی شکل کتنی ہی تیز کر لیتے ہیں کتنی ہی تیکھی کر لیتے ہیں آپ کبھی یورپی یا امریکی نہیں بن سکتے آپ کبھی بھی مغربی نہیں بن سکتے آپ ایشین ہیں آپ مشرقی ہیں آپ کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ ہماری جڑیں کہاں پر ہیں وانگ نے جاپان اور جنوبی کوریا سے چین کے ساتھ مل کر کام کرنے کا مطالبہ بھی کیا اور ایک ساتھ خوشحالی مشرقی ایشیا کو زندہ کرنے اور ایشیا کو زندہ کرنے اور دنیا کو فائدہ پہنچانے کے لیے ایک عقبت عملی بنانے پر زور دیا وانگ بین الاقوامی فورم برائے سیفری کی تعاون کے موقع پر خطاب کر رہے تھے جو دوہزار گیارہ سے بیجنگ ٹوکیو اور سیول کے درمیان ہر سال ہونے والی ایک تقریب ہے خطے کے جو ماہرین ہیں جو چانجز کے علاوہ اور جو امریکن سرپرستی جن کو حاصل ہے تو وہ اس کو انہوں نے نصر پرستی سے جوڑا ہے اور کہا ہے جی وانگ نے نصر پرستانہ تفسر کی ہے اور اس سے جو ہے وہ یہ جو بیسویں صدی کے شروع میں مغرب کے خراب جو ایشیا میں ایک تحریک چلی تھی یہ اسی طرح کی یہ بھی ایک کوشش ہے اور اسی طرح ایک ہانگ کوک یونیورسٹی میں شمال مشرقی جو ایشیای بین الاقوامی سیاست کے مائر پروفیسر ہیں جوئل اٹکنسن انہوں نے بھی کہا کہ جی شائی جاپان نے حقیقت میں امریکہ کی طرف جھکاؤ بڑھایا ہے اور جس نے آخر کار گریٹر ایسٹ ایشیا کو خوشحالی دی ہے اور جس کی مختلف قسم کی انہوں نے اس کی تعریفیں جاپان اور جنوبی کوریا اور ان کی کی ہیں کہ وہ امریکہ کے ساتھ مل کر بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور اس طرح کا طرح سے اسے بیان کیا ہے ظاہر ہے جاپان اور چین کے درمیان ایک پرانا آپس میں ایک مقابلے کی فضاء بھی تھی لیکن ظاہر ہے ایک خطے میں رہتے ہوئے ان کے درمیان اگر یہ تعاون قائم ہوتا ہے تو یہ بہت اچھی بات ہوگی بہرحال امریکہ کی یہ کوشش ہے کہ وہ جنوبی کوریا اور جاپان کو چین کے کیمپ میں نہ جانے دیں تو ظاہر ہے جو امریکی تیزیہ نگار ہیں یا امریکن کیمپ کی تیزیہ نگار ہیں وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ چائنہ کے مقابلے میں کوریا اور جاپان کو کھڑا کریں انڈیا کے ساتھ مل کر اور وہ چائنہ کے کیمپ میں نہ جائے بہرحال چینی وزیارت خارجہ نے جو ہیں یا چینی وزیر خارجہ نے اپنے بیان میں یہ ضرور کہا کہ جتنے بھی یہ مثلا وہ وانگ جو ان کے سفارتکار ہیں انہوں نے جو اشارہ دیا ہے اس کا مقصد یہی ہے کہ یہ تمام ممالک ایشیا کے آپس میں ایک دوسرے سے کوارڈینیٹ کریں اور وانگ نے یہ بھی کہا کہ جو آپ کی ایشیای اقدار ہے ان کو فروغ دیں سٹریٹیجی خودمختیاری کی طرف جائیں علاقائی اتحاد اور استحقام پر قرار رکھنے کی کوشش کریں اور سرد جنگ کی قیفیت میں جانے سے گریز کیا جائے کیونکہ ظاہر ہے امریکہ نے جو روس کے خلاف ایک سرد جنگ چلتی رہی اگر وہ ہو تو پھر زیادہ تر ممالکی طوانائیاں اسی کنفرنٹریشن میں چلتی رہتی ہیں اسی کے ساتھ جو چین کے ہمارے صدر ہے کئی دہائیوں میں سب سے زیادہ جو طاقتور رانما کے طور پر ابرے ہیں انہوں نے بھی آلوی سطح پر بیجنگ کے کردار کو بڑھانے پر زور دیا ہوئے ہیں اور جس کی وجہ سے اس کی بہت سے پڑوسیوں جیسے انڈیا اور کوریا اور ان کے ساتھ ایک تناوکی سی قفیت بھی ضرور بنی ہے اسی طرح دوسری طرف جو بائیڈن انتظامی ہیں اس نے بیرالکائل جو سمندر ہے بیرالاقوامی اور اس میں چین کے بڑھتے ہوئی اثر الرسوخ کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے اتحادیوں اور عام خیال شراکتداروں کو متحد کرنے کی کوششیں تیز کر دی ہیں اور اس میں ایشیا کے یہ دونوں اتحادی جو کوریا اور جاپان ہیں ظاہرہ وہ بھی شامل ہیں اسی طرح جو آبنائے تائیوان ہے اس میں جو کشیدگی ہے اس پہ بھی انہوں نے کوریا اور جاپان سے مشترکہ بیانات جاری کروائے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ چین اس خطے میں اپنا اثر الرسوخ بڑھانے سے باز رہے بہرحال چین کے جتنے بھی طاقتیں ہیں چین کے ساتھ ان کا یہ خواہش اور کوشش ہے کم از کم کہ جو ایشین ممالک ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں بجائے اس کے کہ وہ امریکہ کی طرف یا یورپ یا مغرب کی طرف دیکھیں لیکن لگتا یہ ہے کہ یہ کنفرنٹیشن بڑے گی اور حالی میں جو روس کے اندر ہوا جو ایک بغاوت ہوئی اس کے پیچھے بھی امریکی ہاتھ جو ہے اس کو تلاش کیا جا رہا ہے بیلر روس کے ساتھ جو روس کے تعلقات ہیں یا یوکرین کے ساتھ جو جنگ لگی ہوئی ہے امریکہ اس کو بھی کیش کرانے کے لیے اور کچھ مالک جیسے اوپر ہیں روس سے کہ ان کو نیٹو میں شامل کر رہا ہے تو اس طرح کی کاروائیاں پوری دنیا میں شروع ہیں اور اس کی بظاہر تو وجوہات اور ہوتی ہیں لیکن اصل جو وجہ ہے ساری دنیا میں وہ جنگ جو ہے وہ معیشت کی جنگ ہے اور چونکہ امریکہ جو ہے وہ ڈالر کے ذریعے پوری دنیا کی معیشت کو کنٹرول کر رہا ہے تو جیسے جیسے اسے یہ خطرہ پیدا ہوتا ہے کہیں سے کہ ڈالر کی جو گرفت ہے ایکانوں پی پہ وہ کمزور ہو رہی ہے یا جو سٹریٹیجک امریکہ کی جو گرفت ہے لوگ امریکہ کے بجائے کسی اور طرف دیکھ رہی کی کوشش کر رہے ہیں تو وہ ظاہر ہے پھر وہ پوری دنیا میں جو اس کے اتحادی ہوتے ہیں یا جو اس کے ایجنٹ ہوتے ہیں ان کو وہ موٹیویٹ کرتا ہے پاکستان میں بھی اس طرح کی جس طرح نو مئی کا واقعہ ہوگا یا دیگر ایسی کئی چیزیں ہو رہی ہیں تو یہ سارے تناظر میں اور پھر جب ایران کو دیکھیں کہ امریکہ کا کتنا مخالف اور سہودیہ ایران کا اتحاد دی تو سہودیہ نے بھی سہودیہ امریکہ کا اتحاد دی تو سہودیہ نے امریکہ کو جواب دے کے ایران کے ساتھ صلح کر لی تو یہ چھوٹی چھوٹی جو چیزیں ہیں یہ بہت بڑی ڈیولیمنٹ کا پیش خیمہ ہے تو اس میں آپ کو یہ نظر آئے گا کہ آنے والے دنوں میں ایک نئی سر جنگ سے دنیا دو چار ہونے جا رہی ہے اور اس کے اندر پاکستان ہو یا جو بھی ممالک ہیں انہیں اس جنگ میں برائے راست شرکت سے بچتے ہوئے اپنے پتے بڑے سمجھداری کے ساتھ کھیلنے ہوں گے اور اس سے میکسیمم بینیفٹ اٹھانا ہوگا اور جو ہمیں تھوڑا بہت اس چین اور اس کیم میں جانے سے جو ڈیریکٹ فارن انویسمنٹ آ رہی ہے سی پیک ہے یا دیگر جتنی بھی ڈیولیمنٹس ہو رہی ہیں تو وہ ظاہر ہے اس کا فائدہ ہمیں ہوگا لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ دنیا جو ہے وہ دوبارہ ایک سار جنگ کی طرف بڑھ رہی ہے اپنا خیال رکھئے گا آپ سب کا بہت شکریہ اللہ حافظ